اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلہ اما بعد آج کی مجلس میں ہم انہی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جس کی شروعات ہم نے پہلی مجلس میں کی ہے اسلام میں تربیتی ذمہ داریاں تربیت کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اس بارے میں ہم نے کچھ باتیں پہلی مجلس میں کی ہیں اور ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ اسلام نے ذمہ داری دی ہے کہ بچے کے حقوق ادا کرتے ہوئے جب ماں باپ شادی کا ارادہ کریں اپنی عمر میں اسی وقت ایک نیک ماں دینے کی کوشش کریں باپ یہ باپ پر ذمہ داری ہے اور بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے دیندار عورت کو ترجیح دے چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو خوبصورت ہو یا نہ ہو بڑے گھر کی ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ دیندار ہوگی تو وہ اپنے شوہر کی بھی خدمت گزار ہوگی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی بہترین ماں ہوگی اور اگر وہ دیندار نہ ہوئی تو وہ اپنے بچے کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچے گی کہ یہ دیندار بنے یا نہ بنے یہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے حلال حرام کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہ تو وہ خود دیندار ہے نہ اپنے بچے کو وہ دیندار بنا سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیندار ہوگی اسی کو ترجیح دو اگر تم بھلا چاہتے ہو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے اس حدیث کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بیڈروم پر آئے اور تنہائی اختیار کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے آپ نے وہ دعا سنی ہے اور یاد ہوگی وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ دعا پڑھے بسم اللہ جنبن الشیطان وجنبن الشیطان ما رزقتنا اس اللہ کے نام سے بسم اللہ جنبن الشیطان اللہ کے نام سے شروع کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع جنبن الشیطان اے اللہ ہمیں تو شیطان سے پناہ دے اور جو تو ہمیں رزق دے گا آج کی تنہائی کے بعد جو ہمیں رزق دینے والا ہے اولاد کی شکل میں اولاد بھی ایک رزق ہے تو اولاد جو آج کی تنہائی میں اگر تو نے لکھا ہے اور اولاد دینے والا ہے آج کی تنہائی کی وجہ سے خلوت جو ہم دونوں میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے اگر تو نے کوئی اولاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو اسے بھی شیطان سے بچا یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے اگر کوئی یہ دعا نہیں پڑھتا ہے کچھ روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے جیسے کھانے کے بارے میں ہے کسی نے بسم اللہ نہیں کہا اور کھانا شروع کر دیا تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اسی طرح میاں بیوی کی خلوت میں تنہائی میں اگر وہ یہ دعا نہیں پڑھتے تو شیطان وہاں شریک ہو جاتا ہے اور اس بچے میں شیطانی صفت کا پایا جانا اب محال نہیں رہ گیا یقیناً جب شیطان اس عمل میں شامل رہا تو اب اس بچے کے اندر شیطانی صفات کا پایا جانا ممکن ہو گیا کیونکہ شیطان کا اس میں دخل ہے جب یہ بات کہی گئی تو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جیسے بچے کے پیدا ہونے سے سالوں پہلے جب ماں باپ شادی کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس بچے کے حقوق شروع کرتا اس کی ذمہ داری اور یہ تربیتی ذمہ داری ہے باپ پر تربیتی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ایسی ماں اس کے لئے اختیار کرے جو مربیہ ہو تربیت پائی ہوئی اور دوسرے کو تربیت دینے کی صلاحیت رکھنے والی ہو اور دوسری ذمہ داری یہ بھی تربیتی پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تنہائی اختیار کریں بیاں بیوی اس وقت یہ دعا پڑھیں تاکہ شیطانی اوساب اور شیطانی صفات سے اس بچے کو محفوظ رکھا جا سکے یہ بھی اس بچے کا حق ہے اور تربیتی ناحیے سے اگر یہ دعا نہیں پڑھتا ہے بعد میں اس بچے کی تربیت بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر شیطانی صفات آ جائیں گے وہ باپ کی بات نہیں سنے گا ماں کی نافرمانی کرے گا وہ الٹے سیدھے کام کرے گا اسے کوئی بات سمجھانے سے سمجھ نہیں آئے گی یا شیطانی صفات اس میں آ چکے ہیں اب کیسے وہ بات سن سکتا ہے شیطان وہ تو اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا ہے تو ماں باپ کی بات کو بھی یہ بچہ شیطانی صفت کی وجہ سے ٹھکرا سکتا ہے تو یہ تربیتی پہلو سے یہ دعا بڑی کارگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت چاہتے ہو تو جس طرح اچھی ماں دینا تربیت دینے والی ماں دینا ضروری ہے اسی طرح شیطانی اوصاف سے بچانے کے لیے خلوت میں یہ دعا پڑنا بھی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اس کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہو اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے آداب بتائے ہیں وہ آداب بچے کی رعائت کے لیے اور کئی چیزوں کے لیے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تربیتی پہلو سے یہ کہتے ہیں ذمہ داری یہ ہے باپ کی ذمہ داری چل رہی ہے کہ تربیتی پہلو سے کس طرح سے اپنے فراز انجام دے سکتا ہے اس بچے کو بہترین نام رکھے کوئی الٹے سیدھے اس طرح کے نام نہ رکھے کہ لوگ اس نام سے اس کو چڑھانے لگیں کوئی عجیب قسم کا نام رکھ دیا اس نام سے اگر کسی انسان کو بولایا جائے تو عام طور پر وہ چڑھ جائے گا وہ سمجھے گا یا مجھے چڑھا رہا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے یا کچھ ایسا سمجھے گا تو ایسے نام نہ رکھو بلکہ نام ایک خوبصورت رکھو تاکہ اسے بھی دل میں پیار آیا اپنا نام سنکے ہاں میرا نام بڑا اچھا ہے میرے ماں باپ نے اتنا خوبصورت نام رکھا ہے جب بھی اس کو کوئی بلائے اس نام سے تو اس کو خوشی ہو کہ مجھے پیار سے بلارا ہے لیکن اگر کوئی غلط سا نام عجیب سا نام اس کو رکھ دیا ہے تو اس نام سے جب اس کو بلائیں گے تو یقیناً اس کو برا لگے گا تو اچھا نام رکھنا یہ بھی تربیتی پہلو سے اور بچوں کے حقوق میں شامل ہے اپنے باپ پر کہ وہ اس کا بہترین نام رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسمائل اللہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین نام ہیں وہ نام ہیں جس میں عبد کا لفظ جوڑ کے اللہ کا نام آ گیا ہے اور ان میں سب سے پہلا عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے عبدالرحیم ہے یا اس طرح کے جو نام ہیں جس میں یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ قدوس کا بندہ مجید کا بندہ یہ سب سے بہترین نام ہیں اسی طرح سے انبیاء جو دنیا سے گئے ہیں انبیاء کے جو نام ہیں وہ بھی بہترین نام ہیں تو اس طرح کے اچھے نام رکھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی پہلو سے بتایا اور اگر برا نام رکھا جائے گا تو اس کا برا اثر ہوگا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا ایک صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس شخص نے کہا میرا نام ہے شہاب شہاب کہتے ہیں آگ کی چنگاری کو کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے کہا جمر جمر بھی کہتے ہیں آگ کے چنگاری کو کہا کہا سے آئے ہو اس نے جواب دیا میں آیا ہوں لزا سے لزا کہتے ہیں جہاں بہت ساری چنگاریاں آگ کی ایک جگہ جمع کر دی گئی ہوں آگ کا لعوہ کہہ لیجئے تو اس طرح سے اس نے نام لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساری باتیں سنی ادھر اس کا نام نار ہے اس کا لزا ہے اس کا جمر ہے اس کا شہاب ہے سارے آگ ہی آگ کا نام باپ کا نام آگ کا اپنا بھی نام آگ اور خاندان کا نام آگ جہاں سے آیا ہے اس جگہ کا نام آگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ جلدی سے گھر جاؤ اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ نے انہیں جلا دیا ہو وہ شخص جلدی سے وہاں سے نکلا اور اپنے گاؤں پہنچا گاؤں جب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پورے خاندان جل کر راکھ ہو گئے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے نام کا کبھی کبھی اثر ہوتا ہے اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کے نام رکھے اور بہترین نام رکھے حسن اور حسین دونوں کا کتنا خوبصورت نام ہے یہ دونوں نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں گروی ہوتا ہے مرتہنن بیدہ میں ہی وہ گروی ہوتا ہے اللہ کے یہاں اسے آزاد کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہم کسی سیٹھ سے جاکہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور اس کے پاس زمانت کے لیے کوئی سامان رکھ دیتے ہیں گروی بعد میں پیسے واپس کرتے ہیں پھر اپنا سامان اس سے واپس لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا یہ گروی ہوتا ہے اللہ کے یہاں جب اسے ماں باپ آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آزاد کروانے کے لیے انہیں ایک جان دینی پڑتی ہے اگر لڑکی ہے اور اگر لڑکا ہے دو جان لڑکا ہے تو دو بکرے یا دو بھیڑ اگر لڑکی ہے تو ایک بھیڑ یا ایک بکری یہ زبہ کرنا ہے اور یہ بھی تربیتی پہلو سے بہت ہی اچھی بات ہے جب بچوں کو یہ پتا چلے جب بھی ان کو یہ سنائی دے کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے یہ کام کیا ہے تو ان کو اپنے حقوق بھی یاد آئیں گے کہ ہماری یہ حقوق انہوں نے آدھا کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے حقوق آدھا کرنے چاہیے جب بھی انہیں یہ بات یاد آئے گی کہ ہم اللہ کے یہاں گروی تھے اور ہمارے ماں باپ نے اس طرح سے ہمارے بدلے خون اور جان دے کے اللہ تعالیٰ سے آزاد کروایا ہے عقیقہ کر کے عقیقہ دے کے ہمیں آزاد کروایا ہے تو یقیناً انہیں بھی اپنے حقوق کی پرواہ ہوگی اور وہ بھی ماں باپ کے حقوق آدھا کرنے کا سوچیں گے وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ہم بات کر رہے تھے اس بچے کے نفسیات کے بارے میں جب ہم پیدا ہونے کے بعد عقیقہ بچہ ہو تو دو جان دو بکرہ یا دو بھیڑ ہم زباہ کرتے ہیں اسے عقیقہ کہا جاتا ہے بچے کو آزاد کرنا دو جان بچے کی طرف سے اور اگر لڑکی ہے تو ایک جان یہ بات جب بعد میں بچوں کو پتہ چلے گی کہ ہمارے ماں باپ نے جو کہ ہم گروی تھے اللہ کے یہاں ہمیں آزاد کرنے کے لیے انہوں نے دو جانیں دی ہیں دو بکرے زباہ کیے ہیں تو یقیناً انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے حقوق کی آدائیگی کی ہے ہمارے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہ احساسِ ذمہ داری ہے یہ احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بات اچھی ہے اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کی طرف سے عقیقہ کیا جائے بچہ ہو تو دو اور بچی ہو تو ایک جانور زباہ کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھویں دن یہ عقیقہ ہونا چاہیے اس کے بعد سے لے کے اس بچے کے لیے ہر وہ مراعات ہر وہ چیز جو ہونی چاہیے اس کے لیے خیال رکھے قرآن میں کئی ایسے احکامات اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے ماں اسے دودھ پلائے ماں اگر اس قابل نہ ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے اور کئی ایسے احکام بچے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے اگر یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک انسان کسی اجنبی کے حقوق کو غصب کرتا ہے تو یہ معیوب ہے حرام ہے ایک اجنبی انسان ہے جس کو ہم نہیں جانتے اس کا کوئی حق تھا میرے پاس اور میں نے اس کو منع کر دیا غصب کر لیا تو یہ ایک حرام کام ہے کتنا بڑا حرام کام یہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میرا بالکل قریبی رشتہ ہے محرم رشتہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا اپنے اتنے ہی قریبی رشتہ داری ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اس کے حقوق اگر ہم غصب کرتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے اگر اجنبی ہے تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ چلو دل میں رحم نہیں آیا شفقت نہیں تھی غصب کر لیا لیکن جب یہاں رحم کی بات آتی ہے رشتہ داری کی بات آتی ہے تو ایک طور رشتہ داری کا خیال کرنا چاہئے دوسرا صلح رحمی کا خیال کرنا چاہئے تیسرا اللہ کا ڈر ہونا چاہئے یعنی کئی ایسی مخالفات ہو جاتی ہیں یہاں تو ایسی صورت میں جب بیٹے یا بیٹی یا اولاد کی ذمہ داری میں ہم سے غلطی ہو جائے یقیناً یہ ایک بڑا جرم ہے عام حالات میں جو قابل جرم ہے وہ اولاد کے حق میں کہیں بڑا جرم بن جاتا ہے اس طرح سے جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کمزور پڑ جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کمزوریوں کو یہ اگنور کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اس طرح کی لا پرواہی میں یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اور چل جاتا ہے اگر ایسا محسوس کر لیں ہمارے بچے تو یقیناً یہی کمزوری ان بچوں میں بھی آئے گی اور اس وقت وہ بھی لا پرواہ ہوں گے وہ بھی ان کو ایسے ہی اگنور کریں گے وہ اتنا بڑا مسئلہ ان کو نہیں مانیں گے وہ سوچیں گے یہ تو ایسے ہی عادی معاملہ ہے تو بچے سیکھتے ہیں والدین سے جیسا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے والدین جو ہیں یہی سب سے پہلا مدرسہ ہیں بچوں کے لیے اور بچوں کا کافی کچھ دخل جو ان کی ذہنیت کا نفس کا وہ ماں باپ سے ملتا ہے ماں باپ سے ذہنیت سوچ فکر تدبر ان چیزوں کی کچھ وراثت ضرور ملتی ہے بچوں کو تو اس طرح کی ذہنیت کہ حقوق کی ادائیگی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذہنیت ماں باپ سے کہیں ٹرانسفر ہو جائے بچوں پر تو یہ بعید نہیں ہے اور اس وقت اگر ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں یہ سوچیں گے کہ یہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو یہ بولنا ہمارا بالکل فضول ہوگا کیونکہ یہی تعلیم ہم نے اس بچے کو دی ہے یہی تربیت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس ذمہ داری کو جگاتے ہوئے فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سب سے پہلے اپنے جو قریبی رشتدار ہیں ان کو ڈراؤ اے نبی آپ ڈراؤ سب سے پہلے ان لوگوں کو جو آپ کے قریبی رشتدار ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں شرک اور کفر کی ذریعے سے یہ جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلا حق انہی کا ہے پہلے ان کو ڈرائیں اپنے خاندان والوں کو اپنے قریبی رشتداروں کو اپنے محرم رشتداروں کو ان کو ڈرائیں پہلے اس کے بعد دوسروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے خاندان والوں کو اے بنو حاشم کے لوگوں اے صفیہ بنت عبد المطلب اے فاطمہ بنت محمد اے فلان اے فلان کہہ کے سب کو وہاں جمع کیا اور جمع کر کے وہاں ڈرانا شروع کیا اس میں آپ کی بیٹی تھی آپ کا چچا آپ کے کئی خاندان کے بلکل قریبی رشتدار تھے ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرائیا جہنم سے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حق زیادہ تھا اور اللہ نے اس آیت میں یہی کہا کہ جو تمہارے قریبی رشتدار ہیں ان کا حق پہلے عدا کرو پہلے ان کو ڈراؤ جو قریب سے قریب رشتدار ہے پہلے اس کو پھر اس کے بعد والے کو پھر اس کے بعد والے کو اس طرح سے دعوت فیلنی چاہیے نہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں کسی اور جگہ سے جا کے دعوت کی شروعات کرو بلکہ دعوت کی شروعات اپنے ہی گھر سے کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری وہاں بھی لوگوں پر ڈالی ہے اور فرمایا سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و اعیال کو خود تو جہنم میں گرنے جا رہے ہو گر رہے ہو اور دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگو یہ کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ خود کو پہلے بچاؤ سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و اعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری پہلے اپنے نفس کو بچانے کی ذمہ داری دی اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و اعیال کو بچانے کی ذمہ داری دی تو یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہمارے اوپر ڈالتا ہے ہمیں احساس دلاتا ہے اور پھر ہمیں آگے بڑھنے کے حوصلے دیتا ہے ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے کیونکہ ایک انسان کو پیدا کرنا اس کے آزاو جوارح بنانا اس کے شرائین اور اس کے جسم کے اندر نس اور رگوں کو پیدا کرنا اس کے اندر خون کو جاری کرنا اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان تماموں کو اس انداج سے جسم میں سٹ کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا کام تھا یہ خلقت ہے اور خلقت کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اب تربیت کا جو مرحلہ ہے تربیت اور سکھانا اچھا بنانا ثقافت دینا ہزارہ بنانا لوگوں میں تہذیب ڈالنا یہ کام خلقت میں نہیں بلکہ خلق میں آتا ہے اخلاق میں آتا ہے اخلاقیات میں اور اخلاقیات یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے انسان کی اپنی ذمہ داری ہے اور جتنی محنت وہ اپنے اخلاق کو بنانے میں کرے گا اتنا ہی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی اور وہ معاشرے میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا اور اخلاق میں جتنا وہ نیچے ہوگا اس کی قیمت گھٹتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ ایک وقت آئے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں کوئی تمدن نہیں کوئی تربیت نہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاشرے میں بلکل ایک غیر مرئی قسم کی زندگی گزار رہا ہوگا لوگوں کو وہ نظر بھی نہیں آئے گا تو اس طرح سے تربیت کا یہ مقام ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر ڈالی ہے انبیاء و رسول جو آتے تھے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ان کے تین کام ہوا کرتے تھے نمبر ایک جو اللہ کی کتاب ان کو ملتی تھی اس کی تعلیم دینا اور نمبر دو اس کتاب پر خود عمل کر کے اپنی صیرت اور حکمت کی باتیں لوگوں میں چھوڑ کے جانا اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا اور اپنی صیرت لوگوں میں فیلانا اور تیسرا کام تذکیہ کرنا لوگوں کا تذکیہ لوگوں کی تربیت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ قرآن کی تعلیم دیتے اور اپنی حکمت اور تفسیر کی باتیں قرآن کی جہاں لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی اپنے سے عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے اپنی سنتیں لوگوں تک پہنچاتے اور پھر وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے تذکیہ کس طرح؟ کہ لوگوں میں جیسے ہی کوئی ایسی بات دیکھی فوراں ان کی تربیت کی ان کو صدھارا ان کو سکھایا ان کو بتایا ان کو روکا ٹوکا ایسا نہیں کہ جو غلط کر رہا ہے کرنے دو جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو ایسا نہیں بلکہ ان کی تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام دیکھا غلط ہے تو وہاں ان کا نام بدل دیا کہیں دیکھا کسی کا وضا قطع درست نہیں ہے وہاں آپ نے ٹوک دیا اور وضا قطع درست کروائے کہیں آپ نے دیکھا کسی طرح کی اور کوئی غلطی وہاں فوراں آپ نے ان کی تربیت کی اصلاح کی اور انہیں بتایا یہاں دو باتیں ہیں جو اہم ہیں تربیت میں ایک تو یہ کہ معقولات و مشروبات تعامل زندگی اور ایک ہے عام طور پر دینی معلومات دینی دین میں دین اور دنیا گرچہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے دنیا بھی دین ہی میں ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے ان کو دو حصوں میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو خالص دینی ہیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے تو یہ مسائل جو دنیا سے ہے ہم ان کو دنیاوی مسائل کہلیں دنیاوی مسائل میں تربیت کا پہلو زیادہ ہونا ضروری ہے بنیثبت دینی پہلو کے تعلیم و تربیت کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے یہ تھوڑے دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا بیڑا اٹھایا بچوں کے ساتھ تو وہ ابتدائے دنوں سے ہی دوسرے مرحلے میں یعنی دنیاوی مسائل میں تربیت کا پہلو غالب ہونا چاہیے اور وہ شروع سے ہی ہونا چاہیے جیسے پیدا ہوئے اسی وقت سے ان چیزوں پر نظر ہونی چاہیے دنیاوی مسائل میں بچوں کی تربیت پر نظر بچپن سے ہی ہونی چاہیے اور دینی خالص دینی مسائل ہیں ان مسائل میں یعنی تعلیم ان کو سکھانا روزے نماز وضوح حج زکاة ان چیزوں کے بارے میں سکھانا بتانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا یا اس طرح کی چیزیں قرآن ترجمت معانی وغیرہ سمجھانا یہ ساری باتیں کب آتی ہیں یقیناً یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں اس کے بعد بھی اگر سیکھ لیں کوئی بات نہیں لیکن بچپن سے ہی دنیاوی مسائل میں اگر وہ ان کی گھٹی میں پڑ جائے کوئی غلط چیز تو بڑے ہونے کے بعد ان کا چھوٹنا ان سے محال ہو جائے گا ایک مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت حسنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک کو کہ انہوں نے ایک خجور اٹھا کے موں میں ڈال لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ قریب گئے اور کہا یہ صدقہ کا مال ہے اور صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے تو تم اس کو کیسے کھا سکتے ہو کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ صدقہ ہی کا خجور تھا جسے اٹھا کر حسن و حسین میں سے کسی ایک نے موں میں ڈال لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے موں کے اندر جو کچھ بھی تھا اسے نکال لیا اور پھر ان کو آپ کہنے لگے کخ کخ ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ الٹی کرو اور الٹی کروا دیا جو کچھ انہوں نے اس خجور میں سے کھایا تھا اسے الٹی کروا دیا یہ سختی ایک طرف کیونکہ یہ دنیاوی مسائل ہیں کھانے پینے میں اگر بے احتیاطی اسی عمر سے ہو گئی تو اس کا چھوٹنا مشکل ہو جائے گا اس لیے اس عمر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اور اس طرح ان کے لیے غلط چیز تھی جس کو کھا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیق کروا دیا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما یا امامہ رضی اللہ عنہا ان کو نماز کی حالت میں گود میں اٹھا لیتے نماز کی حالت میں بھی نماز جو کہ خالص دینی معاملہ ہے اس میں اس طرح کی سختی نہیں برتتے ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کرتے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے اور ان مسائل کو سمجھنے والے بن گئے جبکہ دنیاوی مسائل میں بچپن سے ہی بچوں پر اس طرح کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ناظرین اے کرام یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہم اپنے بچوں پر جو تربیتی نظر رکھتے ہیں وہ دونوں پہلو ہمارا مغلوب نظر آتا ہے دین کے پہلو میں بھی ہم بڑے ڈھیلے نظر آتے ہیں اور دنیاوی مسائل کے معاملے میں بھی بچوں کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں غلطیوں تک تنبیہ نہیں کرتے تو یہ امتیاز ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ نے عملی طور پر دکھایا ہے کوئی ایسی چیز وہ نہ کھا لے یا کوئی دنیاوی معاملات میں اس طرح تجاوز نہ کر لے اس پر نظر بچپن سے ہی ہونی چاہیے ناظرین اے کرام آج کی مجلس میں ہمارا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ